بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ برسات کا موسم ہے مزیدار قسم کی بارشیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں تو اس موسم میں دل کرتا ہے کچھ فرائیڈ چیزیں کھائی جائیں تو اس مزیدار موسم کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسے سنیکس کی ریسپی جو کہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا اور مزید کی بات یہ کہ یہ آپ کے کچھن میں موجود چیزوں سے ہی بن کے تیار ہو جائے گا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چلی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ ہم اپنی زبردہ سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس مزیدار ٹیسٹی اور شاندار سی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوں گے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ہے تین عدد میڈیم سائز کے بوائلڈ آلو ہیں ایک ہم یہاں پر بول لیں گے ان میں یہ آلو آئیڈ کر دیں گے ایک میشر کی مدد سے ہمیں ان آلو کو یہاں پر سب سے پہلے اچھے سے کرنا ہوگا میش آپ چاہیں تو آپ انہیں گریٹ بھی کر سکتے ہیں آلو آپ یہاں پر دیکھئے بہت اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہوئے ہیں آپ نے ان کو بہت زیادہ سمودھ کر لینا موٹے موٹے سے پیسز نہیں آپ نے ان میں رہنے دینے ٹھیک ہے اور اب ہم ان میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون بھاریک چوب کی اہوے پیاز ہے ان کا پانی ہم نے نکال لیا ہوا تھا اگر پانی ہوگا تو یہ ڈونٹ جو ہیں یہ اچھے نہیں بنیں گے ٹو ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس باریک چوب کی ہوئی ہاری مرچے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس باریک کٹ کیا ہوا ہرا دنیا ہے اب اس میں باریک آ جاتی ہے کچھ سپائسز کی سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر یہ ہمارے پاس حلدی ہے ون ٹی سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچے اس میں پیسی ہوئی مرچ بلکل بھی نہیں جائے گی خوشک دنیا کا پاودر ہاف ٹی سپون اور جی زیرا پاودر بھی ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا بائنڈنگ کے لیے ابھی ہم نے یہاں پر اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کیا وہ بھی ہم ابھی ایڈ کرتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس تین عدد بریڈ کے سلائس ہیں ایک پلیٹ میں ہم پانی لیں گے ایک بریڈ کا سلائس اس میں اچھے سے ڈپ کریں گے اسے اب ہم نیچوڑ دیں گے اچھے سے پانی اس کا اور ہم ان آلوہ کے مکچر میں ایڈ کرتے جائیں گے بائنڈنگ کے لیے اس میں جائے گا تھری ٹی بل سپون کون فلور ہے ہمارے پاس آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو میدہ ایڈ کر لیجئے گا یہ لے جی ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہوئی ہیں اب ہم یہاں پر ہاتھوں کو اچھے طرح سے واش کر لیں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اچھے سے گوند لینا اس کی آپ نے ایک دو تیار کر لینا ہے سمودھ سی اور سوری نمک تو ہم اس میں ڈالنا ہی بھول گے یہ ہمارے پاس تقریباً ہاف ٹیبل سپون نمک ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں اور اب جی یہاں پر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ لنجی دو ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہوئی ہے اب ہم ڈونٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں مزے کی بات یہ کہ ہم یہ ڈونٹ بنائیں گے نیو سٹاپ پہ نیا چولا لیا ہے اگر آپ نے نہیں ابھی تک دیکھا تو لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی آپ لوگ دیکھئے گا یہ فرسٹ ریسپی میں اس پر شوٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا ہم مکسر لیں گے اچھے سے اس کا ہم بول بنا لیں گے اور اس کو ہم ایک ٹکی جیسی شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب آپ اس کو شیپ دے دیں گے پھر اس فنگر کی مدد سے آپ لوگوں نے اس میں ایک ہال بنا لینا ہے یہ نے جی الحمدللہ ایک زبردست سا ڈونٹ جو ہے وہ بن کے ہو چکا وہاں ہے تیار اس کو ہم رکھتے ہیں گے پلیٹ میں اور اسی طریقے سے ہم سارے تیار کر لیتے ہیں دوسری طرف جی ہم اپنے نیو والے چولے پر رکھیں گے ایک عدد پین گیس کا فلیم آن کریں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ کے برابر کوکنگ آئل کوکنگ آئل زیادہ نہیں اس کو ایڈ کرنا اس میں ہم نے صرف شیلو فرائے کرنا ہے ڈونٹ کو ڈیپ فرائے یہ بلکل بھی نہیں ہوں گے گیس کا فلیم ہم نے آن کر لیا ہوا ہے اب ہم اس کوکنگ آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اس چولے کا لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دیتی ہوں آپ مکمل ویڈیو واش کر لیجئے گا کہ اس کی پرائز کیا ہے گھرنٹی کیا ہے اور یہ کتنے کا ہم نے خریدا ہے آئل جو ہے وہ میڈیم ہیٹ پر ہم نے گرم کر لیا وہاں ہے بہت زیادہ تیز آئل میں نہیں آپ نے ان کو ایڈ کرنا اب ہم اس میں یہ ڈونٹ ایڈ کرتے جائیں گے اس میں جزت ہم نے خوبصورت سا گولڈن کلر دینا ہے کیونکہ ساری چیزیں اس میں پکی ہوئی ہیں گیس کا فلیم آپ لوگوں نے ہائی بلکل بھی نہیں کرنا اس کی سائیڈ کو ہم چینج کرتے جائیں گے تاکہ ہر سائیڈ سے ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لائٹ کلر آنے لگ چکا وہاں ہے تھوڑا سا ہم اس کو ڈاک کریں گے یہ لنجی یہاں پر تقریباً تین سے چار منٹ ہم نے ان کو فرائی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی سے بن کے تیار ہوئے ہیں انہیں اب ہم نکال لیتے ہیں اور فائنلو کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے فائنلو کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرسپی شاندار ڈونٹس ہمارے جو ہیں وہ بن کے ہو چکے ہوئے ہیں تیار اگر بارش ہو رہی ہو تو آپ یہ ڈونٹس صرف پانچ منٹ میں ہی بنا کے تیار کر سکتے ہیں بچوں اور بڑوں کی دونوں کی بہت زیادہ فیورٹ ریسپی ہے تو بنائیے گا کھائیے گا انجوائے کریے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمیں حوصلہ افضائی ہوگی ہمیں ایک ای نام ملے گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں آپ نے اپنا تھیر سارا خیال رکھنا ہے ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی برسات کے موسم میں اس طرح کی ریسپی سے لطف اندوز ہو سکے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ نے اپنا تھیر سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ ملتی ہوں